بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو سوتے وقت کی دعا بتانے والے ہیں اور کچھ اچھی اچھی اور پیاری باتیں بتانے والے ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں ہی سواب ملے گا آئیے دوستو جانتے ہیں حدیث مبارک میں موت اور زندگی سے مراد سونا اور جاگنا ہے رب تعالیٰ کا اس میں اقدس ممید بھی ہے اور مہین بھی یعنی تیرے ہی نام پر میرا سونا ہے اور تیرے ہی نام پر جاگنا یعنی میں کسی وقت نہ تُس سے لا پرواہ ہوں اور نہ تُس سے غافل اللہ تعالیٰ ہی ہمیں یہ فعل بھی نصیب فرمائے اور یہ حال بھی جب بستر پر جائیں تو پہلے بستر کو کسی کپڑے سے جھڑیں یہ اس صورت میں ہے جبکہ بستر پہلے سے بچھا ہوا ہو اگر آپ اسی وقت بستر بچھا رہے ہیں تو آپ جاننے کی ضرورت نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ پہلے قبلہ روح داہینی کروٹ پر لٹیں پھر چت لٹیں اور اس کے بعد پھر بائیں کروٹ پر پھر دوبارہ داہینی کروٹ پر اس طرح لیٹ کر سو جائیں کہ داہینہ ہاتھ داہین رکھ سار کے نیچے ہو داہینی کروٹ پر سونے سے غفلت زیادہ نہیں ہوتی اور وقت پر آنکھ بھی کھل جاتی ہے کیونکہ دل بائی طرف ہے یاد رہے کہ یہ تمام معلومات ہمارے پیارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے لہٰذا ان معلومات پر عمل کرنا ہمارے لئے بائیس و عزر و ثواب ہے اور غفلت وقت کتاہی کرنا ثواب سے محرومی ہے آخر میں یہاں بات یاد رکھیں کہ پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت کے مطابق لٹنے سے ہمیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قبر کی یاد تازہ ہوتی ہے کیونکہ قبر میں مئیت کو اسی طرح لٹایا جاتا ہے ناظرین اب ہم آپ کو دعا بتا دیتے ہیں یہ سب کام کرنے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے ناظرین حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے ہو پھر آپ کو یہ سب کام کرنا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا اور پھر آپ لیٹ کر یہ دعا پڑھ لیں اللہم بسم کا عموت وآہیہ الہی میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور جیتا ہوں ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دل کھول کر آگے ضرور شیئر کریں اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں چینل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں امپل ایکن ضرور دبائیں ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن پھانے کے لیے